اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں نیوزیلینڈ نے پہلے ٹی ٹونڈی میں پاکستان کو ہرا دیا ہے پہلا ٹی ٹونڈی میچ جو کہ آکلینڈ میں کھیلا جا رہا تھا نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ میں یہ میچ کھیلا گیا پہلا ٹی ٹونڈی اور نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پہلے میچ میں شکست دے دی ہے اور پاکستان کو دوستو ستائیس رنس کا حدف ملا اور پاکستان کی جانب سے ڈیابیو کیا گیا آباس آفریدی کی جانب سے شاندار بولنگ کی گئی ڈیابیو میچ میں چار آورز میں چونتیس رنس دے کر تین کھلاڑی کو آباس آفریدی نے آؤٹ کیا تھا لیکن جواب میں پاکستانی بلے باز جو ہیں وہ جم کر نہ کھیل سکے چھوٹی باؤنٹیز کا نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دوستو چھبیس رنس آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنانے میں ان کی ٹیم کامیاب ہو پائی کپتان کین ویلمسن کی جانب سے ستاہوار رنس کی انہ نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دوستو چھبیس تک پہننے میں مدد فرام کی اور پاکستانی بولرز کی بات کریں تو شاہن شافریدی نے چار آورز میں چالیس رنس دے کر تین شکار کیے ہاریس راوف بھی مہنگے ثابت ہوئے ہاریس راوف نے چار آورز میں چونتیس رنس دیے دو کھلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ آمیر جمال کو سب سے زیادہ مار پڑی جنہوں نے چار آورز میں پچپن رنس دیے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ایک وکٹ حاصل کی لیکن وہ بعد میں نو بال ہوگی جس کے بعد جو ہیں وہ ان کا سکور دوستو چھبیس رنس تک پہنچ گیا جواب میں پاکستانی ٹیم جب بلے بازی کرنے آئی تو سائم ایوب کی جانب سے برکر افتار ایک شاندار آغاز کیا گیا اور انہوں نے محض آٹھ گندوں پر ستائیس رنس بنائے دو چوکے تین چھکے جڑے تین سو سیندیس کا سٹرائک ریٹ اور ایک زبردہ سٹارٹ کے بعد ایک وہ رن آٹ ہوئے اور تھوڑا سا ان لکی رہے رزوان پچیس رنس بنائے چودہ گندوں پر دو چوکے دو چھکے جڑے سابق کپتان بابر آزم انہوں نے ستامون رنس بنائے پینتیس گندوں کا سامنا کیا اور چھے چوکے دو چھکے جڑے فخر زمان جو کہ اوپن کرتے ہیں آج میڈل آرڈر میں کھیلنے آئے تو انہوں نے پندرہ رنس بنائے دس گندوں پر ایک چوکا اور ایک چھکا جڑا اس کے بعد امیدیں تھی افتخار احمد اور آزم خان سے افتخار احمد نے چوبیس رنس بنائے سترہ گندوں پر ایک چوکا اور دو چھکے جڑے ج بحث دس رنس بنا سکے نو گندوں کا انہوں نے سامنا کیا کپتان شاہین شافری دی جو کہ پہلا میچ بحثیت کپتان آج کھیلیں میدان میں اترے اپنی پوزیشن کو انہوں نے پرموڈ کیا اور آمیر جماع اور اس سے پہلے وہ پہنچے بیکٹی کرنے دو گندوں پر انہوں نے کوئی رن نہیں بنایا اور پیویلین واپس لوڈ گئے سابقی ٹیسٹ کریکٹر مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ مشتاق احمد اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آہ لیکن ٹارگٹ تک ہم نہیں پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تنک فائٹ کی انہوں نے وان ایٹی کے قریب پہنچ گیا مگر پچ بہت فلائٹ پچ تھی گراؤن کی کچھ باؤنڈیاں سامنے کی تو بہت ہی چھوٹی تھی تو اتنا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا تھا اگر ہماری ایک آت بیٹسمن اور لمبا چلے جاتا ہے بٹ ہیونگ سیٹ دیکھ یہ پاکستان کے لیے سب سے جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نا ایکسپیریمنٹ کا ٹائم ہے کہ کوئیسے ک باولنگ میں آئی تنک باولنگ میں ہمیں تھوڑا سا فکر مند بھی دکھانی چاہیے کہ جمال کو نہیں کھلانا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ اس کو ریسٹ دینا چاہیے اور ریسٹ دے کے جس طرح آپ کا زمان ہے یا آپ کا وسیم جونئر ہے اس کو کھلانا چاہیے آئی تنک ٹھیک ہے اچھا ہم فیلڈنگ کے گھر ہم بات کر لیں تو فیلڈنگ بھی اپ تو دے مارک نہیں رہی ہے اور آمیر جمال نے ایک ویکٹ لی وہ نو بول ہو گئی تو یہ نو بولز کا خیال رکھنا اور فیل کے اندر اس طرح کے گراؤنڈز کے اوپر بھی آسان کیچی شوڑنا یہ بھی کاؤسٹ کرتے ہیں جی فیلڈنگ تو سب سے امپورٹنٹ چاہے وہ ٹیسٹ میں چاہے جو وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ہو جو آپ کے ڈراپ کیچز ہوتے ہیں یا آپ کا ایک نو بول ایکسٹرہ رنز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں سو آئی تنگ یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ایکسٹرہ کا مطلب ہے ایک نو بول آپ نے دے دیا ہے بیٹسمن کو فریڈم مل جاتا ہے اور وہ اس کی فارم واپس آ جاتی ہے تو آئی تنگ یہ بہت چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں پاکستان کو اس میں ٹائٹ اپ ہونا پڑے گا اور بہت جلدی پاکستان کو کمبینیشن کو دست کرنے کی ضرورت ہے اسام امیر نے مشتابی کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں پر کیا مسٹیک کی چار آورز میں اکیابن رنز دیئے ہیں کوئی وکٹ نہیں حاصل کی تو اسام امیر کیا غلطی کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں بھی ہم نے دیکھا ان کی پرفارمیس اپ تو دمارک نہیں رہی اور اب اس ٹی ٹونٹی میں بھی ای ٹنگ ایکشن میں دیکھ رہا تھا آج ایکشن میں ان کی بالنگ میں نے غور سے دیکھی ہے ان کے ایکشن میں تھوڑی سی ایشو ہے وہ کیونکہ جو ان کی ٹانگی ہیں نا وہ جو اس کو کہتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں اپن اوور جو ان کی پچھلی ٹانگ ہے نا وہ فالو نہیں کرتی گین کرتے وہ ان کو جس کو اوپر نہیں اٹھتی جس کی وجہ سے ان کا وہ گین کنسسٹنلی ایک جگہ پہ نہیں گر رہا کبھی وہ پیچھے گر جاتا ہے کبھی موں میں گر جاتا ہے کیونکہ لمبے ہیں بہت ملتان سلطان میں جب تھے تو بڑی اچھی فارم کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ڈیلی ڈسکس کرتے تھے کہ ایکشن کے اوپر کام کریں پروسس کے اوپر زیادہ کام کریں آپ کا ایکشن اور پروسس ٹگڑا ہوتا ہے نا تو آؤٹکوم نیچرلی آپ کا اچھا ہو جاتا ہے باب رازم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ستامنہ رنس بنائے ہیں پینتیس گنوں پر ایک پیشر میں بھی وہ دکھائی دیئے اور شروع میں سٹرگل بھی کرتے رہے لیکن ان دا اینڈ ایک سو ساٹھ ایک سو باسٹھ کا سٹرائک ریٹ جو انہوں نے فینش کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ان کو تھوڑی دیر وکٹ پر ٹھہرنا چاہیے تھا گیم کو اور ڈیپ لے کر جانا چاہیے تھا لیکن بابر اس کو تیرہ چولہ رنس کی ایوریج تھی اور وہ اس وقت اس کو ہٹنگ کی ضرورت تھی بگر یہ اچھی بات ہے کہ ان کی اس نے انہیں پچاس کیا اب اس کا کانفرنس لیول واپس آئے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس طرح فخر ہے یہ وہ پلیئر ہیں جو چھے آوروں میں پہلے زیادہ افیکٹیو ہوا کیلنے کے بعد پھر ان کا مومینٹم صحیح رہتا ہے اگر یہ پاول پلیئے کے بعد آئیں گے فخر ہو گیا یا ایسے ززوان ہو گیا یا بابر آزم ٹائپ پلیئر جو ہوتے ہیں نا یہ جب فیلڈ کھول جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا سٹارڈ کرنا تو آئی ٹھنک پاکستان میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ جس طرح فخر ہے چار نمبر اس کے لیے بہت مشکل نمبر ہے چار نمبر کے اوپر اس کو جا کے اپنی گیم کو سیدھا جا کے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے مطلب جا کے کھلا کھیلنا ہوتا ہے سنگلیں ڈبل بھی ماننے آتی ہیں اور ہم سب کو پتا ہے جو کرکٹ کو جانتے ہیں وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے سنگل لینے میں مگر چوکٹ چکے لگانے میں ایکسپرٹ ہیں جس کی بیسے ان کو پاوے پلے میں مدد ملتی ہے تو آئی ٹھنک فخر چار نمبر کے اوپر مجھے لگتا ہے ایک مشکل ہوگی فخر کے لیے چار نمبر پر آپ کے نزدیک جو ہے فخر کو مشکل ہو سکتی ہے سب ایک ٹیس کریکٹر مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے